بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے محمد ادنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ڈیجیٹل میموریز آج ہم لوگ ایک چھوٹے بازار میں پہنچے ہیں یہاں پہ کچھ گرم کپنے لینے کے لیے تو یہ ہم لوگ گریبوں میں بانٹیں گے اور یہ ہے کہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہرگیز نہیں ہے کہ کوئی ہم لوگ شو آف کر رہے ہیں تو ویڈیو دکھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ لوگ آپ کے جو آس پاس بزرگ بچے جو چھوٹے بڑے و گریب جو لوگ ہیں ان میں آپ ان کی مدد کریں تو وہ بھی چلتے ہیں بزار میں کچھ کپڑے لیتے ہیں اور بلال بھائی میرے ساتھ ہیں چلتے ہیں بھی ساتھ آپ دکھاتے بھی ہیں اور یہ میری گزارش ان لوگوں سے ہے جو صاحبہ استطاعت ہے اپنے آس پاس جو لوگ آپ کے رہتے ہیں گریب لوگ آپ ان کا احساس کریں خیال کریں سردی کے دین میں خوشک موسم ہے اور لوگ بچے بڑے بہت بیمار ہو رہے ہیں جو لوگ نہیں لے سکتے آپ ہم ان کی مدد تو کر سکتے ہیں یہ ہے کہ آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ باہر سے خرید کر دیں ان کو یہ ہے کہ آپ کے لوگ آپ کے جو زیر استعمال گھر کپڑے ہیں جو پیضافی ہو چکے ہیں آپ ان کو وہ بھی باند سکتے ہیں تقسیم کر سکتے ہیں ان لوگوں کو اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی مدد کر سکیں جو غریب ہیں کیونکہ آپ سب جانتی ہیں کہ تین چار ماہ ہو چکے ہیں کہ ہمارے ملک میں بارشیں نپل کل بھی جو ہے وہ نہیں ہو رہی اور پھر صدی پڑ رہی ہے صدی کی شدید لہر آئی ہے ہمارے پاکستان ملک میں اور کچھ ہم لوگوں کے گناہ بھی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم ان غریب لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں آج ہم بیٹھے ہوئے تھے ادنان بھائی کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ یار اے غریب بچہ ہمارے پاس سے گزرا تھا تو کپڑے پھٹے ہوئے تھے اس کے ساتھ تو ہمارے دل میں تھوڑا سا حساس آیا کہ یار ہم لوگ استطاعت رکھتے ہیں اور ہم لوگ یہ چیز کر سکتے ہیں تو ادنان بھائی نے بولا کہ چلے کیوں نہ ہم چھوٹا بزار چلتے ہیں وہاں سے کچھ غریب لوگوں کے لیے بچوں کے لیے بزرکوں کے لیے کچھ درسنگ وغیرہ کپڑے وغیرہ جو ہے وہ اخری داری کر لیتے ہیں کیونکہ سردی سے جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ہر چھوٹا بڑا جو ہے وہ بزرک جو ہے وہ بیمار ہو رہا ہے تو بڑا تو اگر چلیں بیمار ہوتا ہے تو وہ تھوڑی جو ہے وہ برداشت کر لیتا ہے لیکن اگر بچہ بیمار ہو جائے تو اس کو آپ کو پتا ہے کہ وہ اتنا برداشت نہیں کر سکتا سردی کو تو ہم آج چاہتے ہیں کہ ہم بزار میں جائیں اور ویڈیو بنانے کا مقصد ہمیں ہمارا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دکھائیں یا دکھاوا کریں اور اتنا بھائی کو ہم نے یہ سپیشلی بولا تھا میری اصل میں آواز خراب ہے کلائے خراب ہوا ہوئے موسم کی وجہ سی تو اتنا بھائی کو میں نے سپیشلی بولا تھا کہ یہ ہم ویڈیو میں ایک کوئن لازمی بتائیں گے لوگوں کو کہ ہم نے شو آف نہیں کرنا اور یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو سائیب ستاد ہیں اگر میری اب میں ہونا اگر میں چاہتا ہوں کہ میں مدد کر سکتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں اب میں مدد کیسے کروں گا میرے گھر میں اگر کوئی کپڑے ہوں گے ادنا بھائی جو میرے زیر استعمال نہیں ہے جو پرانے ہو چکے ہیں یا میں پہنتا نہیں ہوں یا مجھے پساند نہیں ہے چھوٹے ہوگے ہیں تو ہم وہ ڈرسنگ بھی اٹھا کے دے سکتے ہیں آپ چاہے اس میں آپ کی ہودی ہے کوئی سویٹر ہے کوئی شرٹ ہے کوئی ایسی چیز ہے جو سردی میں آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں نہیں پہنتا تو آپ وہ بھی لوگوں میں گریب بچوں میں بزرگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں لیڈی سوٹ ہے اگر تو گھر کی جو ہماری ماہ بین خواتین ہے تو وہ بھی اپنی ہے دیکھیں وہ پرانے جو کپڑے ہیں تو وہ بھی آپ جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں تو اللہ تعالی اس کا حجر دینے والا ہے ہمیں تو ہم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے تو ہم آج اللہ کی مخلوق کی جو گریب مخلوق ہیں ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اب ہم اترتے ہیں اتنا بھائی اور چلتے ہیں بزار میں انشاءاللہ تو کوشش ہوگی کہ ہم اچھے سے اچھی چیز جو ہے وہ بچوں کے لیے بزرگوں کے لیے جو ہے نا عزبت حفیق لے سکیں تو اللہ اس کا عجر دے گا ہمیں اور انشاءاللہ آپ سب سے بھی دعا ہے کہ آپ بھی دعا کریں غریبوں کے لیے اور یہ چاہتے ہیں ہم کہ آپ بھی لوگوں کے جو ہے وہ مدد کریں تاکہ ہم سے رب راضی ہو تو انشاءاللہ اتنا بھائی آپ ہم چلتے ہیں انشاءاللہ تو بسم اللہ کرتے ہیں آپ تو یہ اتنا بھائی ہیں ہمارے اور یہ ہمارا جو ہے وہ چھوٹا بزار آگیا ہے تو اتنا بھائی آج ہم جو ہے وہ تھوڑا سا شوپنگ کر لیتے ہیں بچوں کے لیے تو انشاءاللہ چیز وال لیں گے ہم جو بچوں کو جو ہے وہ صورت کی ہو اور بچے اس کو پہنے تو انشاءاللہ اب ہم ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں جی ابھی یہ بارے بلال بھائی چیک کر رہے ہیں ابھی اور آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں یہ لوگ یہ جو تو ابھی ہم نے یہ ایک پیک تو لے لی ہے ابھی بلال بھائی دیکھ رہے ہیں باقی دوسرے بھی تو دکھاتے ہیں آپ کو آگے چل کر یہ ہمارے اتنا بھائی جو ہے وہ ٹروزر دیکھ رہے ہیں اور اتنا بھائی کوشش کیجئے گا کہ پھٹ ہوئے نہ ہو صاف چیز جو ہے وہ بلکل چیز جو ہے وہ بلے ہمیں چیک کر گے لے رہے ہیں اور کتنے ہو گئے ماشاء اللہ یہ اتنا بھائی ہمارے ماشاء اللہ بچوں کے لئے کیپس ہوں میں ربسان کر رہے ہیں اتنا بھائی وہ گرین والی چیک کر رہے نا یہ دیکھیں یہ یہ گرین والی ٹھیک ہے چیک کر لے بس پھٹی بکرہ نہ ہو یہ آپ کے ہاتھ کے نیچے پڑی ہے یہ یہ دیکھیں یہ نہیں یہ جو پہلے اٹھائیے آپ نے ہاں یہ بھی چیک کریں ہاں دو چار اور لے لیں ہاں یہ بھی ٹھیک ہے چیک کر لیں اگر یہ ہمارا چھوٹا بسا رہا ہے جی اور کوشش ہم نے شاپنگ کر لی ہے بچوں کے لئے بزرگوں کے لئے بھی اور اب اندان بھائی ہمارے جو ہے وہ کیپ سے لے رہے ہیں بچوں کے لئے اب اندان بھائی کو پسان نہیں آرہی لگتا ہے اب اندان بھائی ماشاءاللہ چن کے نکال رہے ہیں جی چیز ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے آپ کو ماشاءاللہ میرا خان جی لگا لو بات یار ٹھیک ہے خان بھائی اچھا چلو ٹھیک ہے دے دو یارا دے دو نا نراض ہوگا خان بھائی یہ گے کرتے ہیں ہاں بلکل ٹھیک ہے یار بلکل ٹھیک ہے بھائی اپنی مردی سے لے لیں جو جو آپ کو لگتی ہے جو ہے نا ان بچوں کی ایس پہ جو ہے نا وہ تھند جو آپ کو بتا ہے وہ بچوں پہ لگتی ہے بلکل ٹھیک ہے بس دیکھتے ہیں یہ کر لیتے ہیں بہت خوڑی سی کندی لگ رہی ہیں کہ چلیں واش وغیرہ کریں گے ہو جائے اور پیسے تو ان کو بتا ہے کہ ایک دفعہ پھنٹے اور ساتھ ہی کندے کر کے آج ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے بلکل ٹھیک ہے یہ خان بھائی یہ خان بھائی ہے یہ شاپنگ مکمل ہوگی آپ کی ماشاءاللہ چلیں جی اب ادنار بھائی ہم چلتے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ اب بچوں میں جا کے تقسیم کریں گے یہ ہمارے ادنار بھائی جا رہے ہیں جی ایک ساگڑا ہی چکے لا کھول دیا ہے ادنار بھائی یہ اب گاڑی میں رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بچوں کی چیزیں اور اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ ادنار بھائی ہمارے اکڑ گئے ہیں اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ جی اب چلتے ہیں انشاءاللہ ہم بچوں میں جو ہے وہ چلتے ہیں اب ہم دل اللہ ہماری ہوگی ابھی اور ابھی جا رہے ہیں باس جہاں پہ ہم ابھی یہ جو مستحق لوگ ان کو بڑھتے ہیں جاؤں کے بھی باقی ادنار بھائی آپ کو کیسا لگا بزار میں اور آپ کو بچوں کے لیے چیزیں لے کر پرچیز کرنے میں آپ کو جو ہے وہ کیسا لگ رہے ماشاءاللہ بہت خوشی بہت خوشی ہم دل اللہ بہت ہے بھائی ہم لوگ جا رہے ہیں باس ان کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ ہماری جو ہم نے شاپنگ کی ہوئی دنبی یہاں پر ایک آگے ابھادی ہے تو کیا کہتے ہیں یہ ہاں جہاں پر بھی دیکھتے ہیں بس ابھی جہاں پر نظر آتا ہے جو لوگ غریب ہیں تو بس چلتے ہیں تو لیکن پہلے یہ ہے کہ ہم ان کو پہلے انپیک کر لیں گے شاپر سے ٹھیک ہے کیونکہ پھر بچوں کے پاس آتے ہوئے جو ہے نا ظاہر ہے پھر وہ رچ بن جاتا ہے نا لوگوں کا پھر وہ بندہ نہیں کر سکتے ہیں ان میں تقسیمیں سے آسانی سے یہ ہم آگے ہیں ہمارے ویورز کو دکھائیں یہ کچھ ہیں چھوٹی کچھی عبادی میں ہم ان میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں تقسیم کرتے ہیں ٹھیک اب لال بھائے چلتے ہیں چلو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ہمارا جو ملک ہے یہ کس حقین حالات میں اور جا رہا ہے بھی تو با سمرا تلہ صاحب کو عطا فرمائے ہم یہ بھی دیکھاتے ہیں کہ دیکھیں کس طرح یعنی کہ ان کے آس پاس جہاں پر یہ رہ رہے ہیں اور ان کے آس پاس میں جو ہے وہ بہت زیادہ گن کچھرا پڑا ہو گئے لیکن یہ آپ لوگوں سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں گزارش ہے آپ لوگوں سے باس اگر آپ کے جو آس پاس نزدیک جو بھی آسے لوگ ہیں ان میں آپ یہ تقسیم کار دیا کریں اپنی چھوٹا رو رہا ہے بیٹا روئے نہیں بیٹا آپ چھوٹا رو رہے ہیں چھوٹا رو رہے ہیں اور سکول جاتی ہے بھئی سکول جب جاؤ گے نا کبھا اپنی دینہ سکول جاتی ہے ٹھیک ہے کونچی کلاس میں جاتے ہیں دو کلاس میں دل لگا کے پڑھنے ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ہم آئیں گے ٹھیک ہے بچو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچوں میں آگئے ہیں بچوں کو پہلے بیٹا چل جاتے ہیں اور اصل میں ہم ادھر وہ عورتیں کوئی کپڑے دھوری تھی نا بچوں کے تو ہم نے ادھر پانٹے ہیں تھوڑے سے ہاں اب یہ دیکھیں بچے آگئے ہیں روکو بیٹا نکال گے بلال بھائی نکال گے نکال گے بیڑا پہلے موڑا پہلا ہون ہو لائے گئے خیر اس میں نے کازين خیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نکال گے نکالو اس کو دو جلدی سے بڑا گھڑی سے پچھو جو بلال بھائی نکال کے دو ان کو رش دیکھیں آپ بس پچھو جو پچھو جو پچھو جو پچھو جو پچھو جو چاچے دیکھ جاگٹ دے دے جارو جاتاں دے جاگٹ دے جو پچھو جو بڑا گھڑی سے پچھو چھو بڑا گھڑی سے پچھو جو پچھو جو پچھو جو پچھو جیو خیو حقیقت ٹھیک 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 ہے رب لال بھائی بہت راش ہے جاور اللہ تعالی صاحب کو دے اللہ اللہ تعالی صاحب کی مدد فرمائی اللہ کسی کو کسی گا موستان کریں باقی ادنان بھائی آپ نے دیکھ لیا ماشاءاللہ ہمارے ملک کے حالات اور عوام کیسے ہمارے پاس آئی ہے اصل میں بلال بھائی بتا کیا ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ خوددارہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کریں اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے ابھی بھی ہم نے تھوڑے سے لیے ہیں اور ہم نے تقسیم کر دی ہیں لیکن بچے جو ہیں ہمارے دل جو ہے وہ لیکن بلال بھائی ایک بات ہے بلال بھائی بڑی خوشی ہوئی ہے ان کو تقسیم کر کے ان میں تو یہ چھوڑ چھوڑی خوشی ہوتی ہیں یہ ہمیں باٹنی چاہیے یہ باٹنی چاہیے ہمیں ہمیں باٹنی چاہیے اور اللہ ہمیں دنیا ہمیں بس یہ چیزیں کام آئیں گی بس آپ سے بھی گزارش ہے آپ لوگ بھی اگر صاحبہ اس سے تاتھ ہے تو یہ آپ ضرور ان کی مدد کیا کریں اور یہ تھا جی آج کا ہمارا ولاغ اور امید آپ کو بساند آیا ہوگا اور لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور سبسکرائب ہی کر دیجئے گا اور آپ سب سے بزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور انشاءاللہ ہم اس سے اچھی اچھی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کو انشاءاللہ اجازت دیں ہمیں نیکس ویلاغ تا کے لیے اللہ حافظ